لیجے سنیئے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپنیاز شندرکانتہ کے تیسرے بھاگ کا اٹھارہ ہوا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں تیج سنگھ وغیرہ ایاروں کے ساتھ کمار کھو سے نکل کر تلسم کی طرف روانہ ہوئے ایک رات راستے میں بتا کر دوسری دن سویرے جب روانہ ہوئے تو ایک نقاب پوش سوار دور سے دکھائی پڑا جو کمار کی طرف ہی آ رہا تھا جب ان کے قریب پہنچا گھوڑے سے اتر زمین پر کچھ رکھ دور جا کھڑا ہوا کمار نے وہاں جا کر دیکھا تو تلسمی کتاب نظر پڑی اور ایک چٹھی پائی جسے دیکھوئے بہت خوش ہو کر تیج سنگھ سے بولے تیج سنگھ کیا کریں یہ ون کرنیا میرے اوپر برابر اپنے احسان کے بوجھ ڈال رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسی کا آدمی ہے جو تلسمی کتاب میرے راستے میں رکھ دور جا کھڑا ہوا ہے ہائے اس کے عشق نے بھی مجھے نکمہ کر دیا ہے دیکھیں اس چٹھی میں کیا لکھا ہے یہ کہہ کمار نے چٹھی پڑھی کسی طرح وہ تلسمی کتاب میرے ہاتھ لگ گئی جو تمہیں دیتی ہوں اب جلدی تلسمی توڑ کر کماری چندرکانتا کو چھڑاؤ وہ بیچاری بڑی تکلیف میں پڑ گئی ہوگی چنار میں لڑائی ہو رہی ہے تم بھی وہیں جاؤ اور اپنی جوا مردی دکھا کر فتح اپنے نام لکھاؤ تمہاری داسی ویوگنی کمار تیج سنگھ تم بھی اسے پڑھ لو تیج سنگھ چٹھی پڑھ کر نا معلوم یہ ون کنیا منوش ہے یا اپسرا کیسے کیسے کام اس کے ہاتھ سے ہوتے ہیں کمار اونچی سانس لے کر ہائے ایک بلا ہو تو سر سے ٹلے دیوی سنگھ میری رائے ہے کہ آپ لوگ یہیں ٹھہرے میں چنار جا کر پہلے سب حال دریافت کر آتا ہوں کمار ٹھیک ہے اب چنار صرف پانچ کوس ہوگا تم وہاں کی خبر لے آو تب ہم چلیں کیونکہ کوئی بہادری کا کام کر کے ہم لوگوں کا ظاہر ہونا زیادہ مناسب ہوگا دیوی سنگھ چنار کی طرف روانہ ہوئے کمار کو راستے میں ایک دن اور اٹکنا پڑا دوسرے دن دیوی سنگھ لوٹ کر کمار کے پاس آئے اور چنار کی لڑائی کا حال مہراج جے سنگھ کی گرفتار ہونے کی خبر اور جیت سنگھ کی ایاری کی تعریف کر کے بولے لڑائی ابھی ہو رہی ہے ہماری فوج کئی دفعے چڑھ کر کلے کے دروازے تک پہنچی مگر وہاں اٹک کر دروازہ نہیں توڑ سکی کلے کی توپوں کی مار نے ہمارا بہت نقصان کیا ان خبروں کو سن کر کمار نے تیج سنگھ سے کہا اگر ہم لوگ کسی طرح کلے کے اندر پہنچ کر پھاٹک کھول سکتے تو بڑی بہادری کا کام ہوتا تیج سنگھ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی دلاوری کا کام ہے یا تو کلے کا پھاٹک ہی کھول دیں گے یا پھر جان سے ہاتھ دھویں گے کمار ہم لوگوں کے واسطے لڑائی سے بڑھ کر مرنے کے لیے اور کونسا موقع ہے یا تو چنار فتح کریں گے یا بیکنٹ کی اونچی گدی دکھل کریں گے دونوں ہاتھ لڈو ہیں تیج سنگھ شاباش اس سے بڑھ کر اور کیا بہادری ہوگی تو چلیے ہم لوگ بھیش بدل کر کلے میں گھس جائے مگر یہ کام دن میں نہیں ہو سکتا کمار کیا ہڑز ہے رات ہی کو سہی رات بھر کلے کے اندر چھپے رہیں گے صبح جب لڑائی خوب رنگ پر آوے گی اسی وقت پھاٹک پر ٹوٹ پڑیں گے سب اوپر فصیلوں پر چڑھے ہوں گے پھاٹک پر سو پچاس آدمیوں میں گھس کر دروازہ کھول دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے دیوی سنگھ کمار کی رائے بہت سہی ہے مگر جوتشی جی کو باہر ہی چھوڑ دینا چاہیے آپ برحمد ہیں وہاں کیا برحمتیہ کے لئے آپ کو لے چلیں یہ کام شطریوں کا ہے آپ کا نہیں کمار ہاں جوتشی جی آپ کلے میں مت جائیے جوتشی اگر میں ایاری نہ جانتا ہوتا تو آپ کا ایسا کہنا مناسب تھا مگر جو ایاری جانتا ہے اس کے آگے جوان مردی اور دلاوری ہاتھ چوڑے کھڑی رہتی ہے دیوی سنگھ اس میں تو کوئی شک نہیں جوتشی جی ہم لوگوں کے پورے دوست ہیں کبھی سنگھ نہ چھوڑیں گے اگر یہ مر بھی جائیں گے تو برحم راکشہ ساؤں گے اور بھی ہمارا کام ان سے نکلا کرے گا جوتشی کیا ہماری ہی ادھو گتی ہوگی اگر ایسا ہوا تو تمہیں کب چھوڑوں گا تمہیں سے زیادہ محبت ہے ان کی باتوں پر کمار ہس پڑے اور گھوڑے پر سوار ہو ایاروں کو ساتھ لے چنار کی طرف روانہ ہوئے شام ہوتے ہوتے یہ لوگ چنار پہنچے اور رات کو موقع پا کمند لگا کلے کے اندر گھس گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اپنیاز چندرکانتہ کے تیسرے بھاگ کا اٹھارہ ہوا بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں پاک ابت اب ب prophets سرے بھای سرے بھائی اٹھارے بھائی ڈaignین بھائی ڈ Bean ناڑنے